موسیقی ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھیں کہ تم سے پیار کریں یہ ایسے اشار ہیں جو زبان زدہ ہم ہیں ہم سب لوگ سنتے ہیں اور اب چونکہ فیس بوک ٹویٹر اور ڈیجیٹل کی بات کر رہے تھے سر اس کا زمانہ ہے تو اس طرح کے شیر اکثر گردش کرتے رہتے ہیں ہماری سوشل میڈیا پہ ہم نے فراک کو دیکھا ہے اس موضوع پہ شاید اس وقت ہندوستان یا پاکستان میں کوئی شخص ہو جو گفتگو کر سکے کیونکہ شمیم حنفی صاحب نے واقعی میں فراک کو دیکھا ہے فراک کے ساتھ ان کی بات چیت رہی ہے یہ خود اس پہ روشنی ڈالیں گے شمیم حنفی صاحب فراک بورک پوری ہمارے اس حد کا ایک اہم اور بڑا شاعر آپ کا ایک انٹرویو ہمیں کہیں سن رہا تھا تو آپ نے کہا کہ فراک صاحب نے گفتگو میں اپنے آپ کو بہت ضائع کیا میں یہی سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا مطلب کیا تھا دیکھئے یہ ہم ایک ایسے بدپاک زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں گفتگو کا آٹھ رفتہ رفتہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں میرا خیال ہے تہذیبیں بنتی ہیں اس بات سے کہ ہم ایک دوسرے سے کتنا کچھ کہتے ہیں اور کتنا سنتے ہیں اب یہ ہے کہ اب تو خیہہ وادی ہو گئے ہیں لیکن کبھی کبھی مجھے بڑی ہنسی آتی ہے یہ دیکھ کر کے کسی گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ آدمی بیٹھے ہیں پانچوں کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے موبائل ہے اور وہ سب کے سو اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں کوئی باتیں نہیں کر رہا ہے یہ ایک ٹیلی ویژن ایک ایڈیٹ باکس اسے بھی کہا جاتا ہے رکھا ہوا ہے لوبی میں اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اسی پر نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں ایک کوئی شخص باہر سے آیا آپ سے ملنے کے لیے ایک کرسی آپ نے کھسکایا کہا بیٹھو دیکھو وہ بھی شروع ہو گیا اسی کام تو یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدلی ہے میں نے فراک صاحب کو جو زمانے میں دیکھا اس وقت اچھی باتیں کرنے والے دنیا میں بڑی کسرت سے موجود تھے وہ چاہے ٹیچر ہوں چاہے سٹوڈنٹ ہوں چاہے عام زندگی کے عام مشاغل سے دلچسپی رکھنے والے جب بیٹھتے تھے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوتا تھا ان کا یہ نہیں کہ وہ کسی تیسری چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی تیسری چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں فراک صاحب کے انتقال کو اب ایک انتقال کو تو خیر ابھی سمجھئے پینتیس چھتیس سال ہو رہے ہیں لیکن ان کی پیدائش کو ایک سو بیس سال ہو گئے اٹھارت سے چھانوے ہیں پیدا ہوئے تھے وہ پہلے سیشن میں کلدیپ نیر صاحب نے جو بات کہی تھی کہ ہم نے جمہوریت تو ایک حد تک قائم کر لی اور اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں سیکلرزم کو ہم نہیں بچا سکے جو رنگ ہمارے یہاں پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ تقسیم کی لکیر کے ادھر بھی اور ادھر بھی اس میں آپ دیکھیں گے برداشت لوگوں میں کم ہوتی جا رہی ہے لوگ ایک دوسرے سے جذباتی طور پر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اس طرح شریک نہیں ہوتے بلکہ ایک کی تباہی پر دوسرے کو خوشی ہوتی تو اس طرح اردو کا معاملہ یہ ہے کہ اردو ایک طریقے سے ٹسٹ کیس ہے آپ کی سیکلرزم کا اگر وہ اردو باقی ہے تو آپ کی سیکلرزم بے باقی رہے گی اور مجھے خوشی یہ ہے کہ اس طرح کم سے کم ہمارے ملک میں آپ دیکھیں اردو یہیں پیدا ہوئی اسی ملک کی زبان ہے اس کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے سوائے اس کی کہ وہاں کی یہ لنک لینگویج ایک رشتوں کی زبان ہے چار صوبے جو وہاں کے ہیں یعنی وہاں سندھی بلوچی پنجابی پشتو یہ زبانیں ہیں لیکن ان میں آپس میں جو رب قائم کرنے والی زبان ہے وہ اردو ہے اور اسی لیے اردو زبان کا وہاں ایک بہرال ایک وقار ہے اور اردو کہنا چاہیے کہ ان کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے ہمارے ملک میں ظاہرے کی جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں اسی کے اعتراف میں یہ زبان پیدا ہوئی اس کو بنانے والوں میں جو لوگ رہے زبان کے چنربان برحمن سے لے کر کے آپ آج تک اگر دیکھتے جائیں پنڈی ترہ تنہا سرشاہ آنن نران مللہ کرشنی ادر رگوپتی صحیح فراق جتنے آپ نظر آئیں گے کہانیاں لکھنے والے شیر کہنے والے ابھی جب اشوک اپنی تقریر کر رہے تھے تقریر کیا تھا میں تو بہت ہی ایک مسور ہو کر کے ایک جیسے جادو کا ایک تماشا ہوتا ہے جس کو دیکھ رہا ہو آدمی وہ غیفیت تھی میری ان سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے میرا ہم دونوں ایک ساتھ رہے ہیں ایک زبانے تک ایک ہی گھر میں رہے ہیں تو لیکن یہ کہ جو باتیں میں سن رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی سی دو زبانیں ایک دوسرے سے اتنا نہیں ملتی جتنی اردو اور ہندی لیکن ان زبانوں کو ایک کہنا چاہیے کانسپیرسی آف سائلنس نے کانسپیرسی آف کہنا چاہیے پولیٹکس نے ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا ہے کہ تقریبا ایک دوسرے کے دشمن بنا دیا تھا فراق صاحب اس بات سے بہت چرتے تھے اور فراق صاحب نے انیس سو ساٹھ کے آس پاس مضامین کا ایک سلسلہ ان کا چھپتا تھا ہندوستان ٹائمز میں وہ کتاب بھی الگ سے چھپی ان کی مضامین میں کے عنوانات تھے my anti-hindism the mistake of hindi the mistake of hindi again وغیرہ اور ان مضامین میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اردو کو اپنا دشمن کیوں سمجھ لیا اردو جب تک نہیں اچھی آئے گی اس تک ہندی بھی اچھی نہیں آئے گی اور جب تک کسی کو ہندی نہیں آئے گی اچھی اردو بھی نہیں آئے گی اس لئے جیسا کہ عشوک نے اپنی گفتگویں ملایا ہماری ویاکران ہماری قواعد ہماری پوری شبداولی اس میں ہندی کا اتنا اتنی شامل ہندی ہماری زبان میں کہ ہندی کے جانے بغیر ہم اپنی زبان کو پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکتے مثال کے طور پر اگر آپ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے کرسی پر تو آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے اس سے کہ تم نے کبھی جانا کہ کرسی کس زبان کا لفظ ہے بھئی کرسی تو عربی کا لفظ ہے ہمارے سامنے یہ میز رکھیں میز تو ہندی کا لفظ نہیں اردو کا بھی لفظ نہیں یہ تو پورچگیز کا لفظ ہے ہم کمرے میں بیٹھے ہیں کمرہ تو اٹیلین ہے یہ تو یعنی تین چیزیں ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب ہے کتاب تو عربی ہے لیکن ہندی پہنے حالے بچے کو بھی وہ بھی اس کو کتابی کہتا ہے پستک نہیں کہتا لیکنی نہیں کہتا کلم کہتا ہے کرسی پر بیٹھتا ہے تو کرسی یہ یہ سوچے بغیر کرسی کہتا ہے کہ بھئی کرسی تو عربی عربی کا لفظ ہے اس کو نہیں معلوم تھی یہ بات کھڑی بولی ہندی کی جو کہنا چاہیے زیادہ ترقی آفتہ شکل جو تھی فراق صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ اردو تھی اور ظاہر ہے کہ اسی لئے اردو کی تاریخ پہلے شروع ہوتا جی اردو کی تاریخ تقریباً سارے تین سو سال قرآنی ہو چکی شاعری کی بھی اور نصر کی بھی آپ دیتے ہیں کھڑی بولی ہندی کی تاریخ ابھی ظاہر ہے اٹھارویں صدی اٹھارو انیسوے صدی کے اب آخر میں بارتین دواری چند کے زمانے میں شروع ہوتی ہے لیکن دونوں زبانیں ایک دوسرے کے اتنی ناغذیر ہیں انیویٹیبل ہیں کہ ایک زبان کو جانے بغیر دوسرے زبان کو ہم نہیں جان سکتے اور ہندی کا معاملہ تو یہ ہے کہ مجھے تو کہنا چاہیے کہ دیکھیں یہ بالکل اتفاق ہے کہ ہماری جدید ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر یعنی ایک سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک انیس سو سترہ میں وہ کہنا چاہیے کہ انہیں بیس سو سترہ میں اس کا شتابدی وہ منایا جائے گا اشوک نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے مکتی بود پر تو یہ پوری جو کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو سنسیبیلٹی بنی ہے پوری کی پوری تلسی داس سور داس کبیر داس رستان وغیرہ وغیرہ یہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ عبد الرحیم خان خانہ جائے ملک محمد جائے سی تو یہ سب ہندی ہم نے سمجھ جیا یہ ہندی کی وراثت ہے اردو والوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھے اردو کی وراثت بھی ہے اور ہندی والوں کو اسی طریقے سے امیر خسرو میر غالب یہ سب ان کو اپنی وراثت میں شامل سمجھنا چاہیے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ملہ داؤود نے چندائن لکھی تھے اب آپ کہیے وہ اردو کی کتاب تھی یہ ہندی کی کتاب تھی امیر خسرو نے جو گیت لکھے وہ اردو کی ہیں یا ہندی کی ہیں عبد الرحیم خان خانہ نے دوہے لکھے وہ اردو کی ہیں یا ہندی کی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبانوں کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہوتا اس بات پر انہوں نے زور دیا تھا فراہ صاحب کا عاملہ یہ تھا کہ وہ ایک قائست کرتی ہیں وہی رسم پرانی تیوہار کے ہوں کھانے پینے کے ہوں یہ سب لیکن مرد جو ہیں انہوں نے جو جو کلچر اختیار کیا وہ کلچر تھا جس کو ہم گنگا جمنی کلچر کہتے ہیں یعنی جو ایک ملوہ تہذیب مشترکہ تہذیب جس اس اسطلاح سے اب لوگ ڈرزنے لگے ہیں اس لئے کہ یہ اسطلاح اسی اسطلاح نے تاج محل بنوایا ہے اسی اسطلاح نے میہ تانسین کو پیدا کیا گنگا جمنی تہذیب نے اسی اسطلاح نے مقبول فیدہ حسین کو پیدا کیا اسی اسطلاح نے ہمارے ہمارا سارا بڑا عدب ہماری سارا بڑا سنگیت ہمارا ہماری شلب کلا ہماری کلائیں طیب مہتا ملک مقبول فیدہ حسین نصرین محمدی غلام محمد شیخ کیا یہ لوگ کیا تھے یہ مسلمان تھے ہندو تھے کیا ہندوستانی تھے اور ایک ہندوستان میں جس روایت کو ترقی ملی فروغ ملا اس روایت کے یہ لوگ بنانے والے تھے فراق صاحب کا حملہ یہ تھا کہ فراق صاحب پڑھاتے انگریزی تھے علاباد انسٹی میں میں اس انسٹی میں جب پہنچا اس وقت فراق صاحب وہاں موجود تھے اس شعبے میں انگریزی کے شعبے میں فراق صاحب بھی تھے اور ان سے اس وقت چلے گئے تھے وہ لیکن نہیں کہ اس سے دو تین سال پہلے تک بچن جی بھی تھے وہاں پر ہرون شرائے بچن بلکہ بچن جی کہ جب مدوشالہ مدوبالہ مدکولش شپی تو فراق صاحب نے ایک دن مذاق میں بچن جی سے کہا کہ بچن ایک بات یہ بتاؤ تم نے بڑا گلا کیا ہے کہ مدوشالہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں یہ کہنے ہو تم شراب کی تعریفیں کر رہے ہو بھئی تم تو ہندو تھے تم کو تو آزادی تم شراب پیو گانجہ پیو بھنگ پیو کچھ پیو مسلمان جو شراب کا مذاق کھڑاتا ہے تو اس کے ہاں تو اس لیے ایک اس پر بڑی پابندی آئے تھی تم کیوں کرتے ہوئے تو یہ اس طرح کہ دونوں میں ہنسی مذاق بھی ہوتا رہتا تھا لیکن بہرحال اس وقت الہاباد کی دنیا جو تھی وہ یہ قجیب غریب دنیا تھی اس دنیا میں وہاں ہندی کے جدید ہندی کے بازنوں کا خیال تلسی داس کے بعد ہمارا سب سے بڑا شاعر نیرالہ اس وقت الہاباد موجود تھے بچن موجود تھے سمیلتان نندن پنت موجود تھے مہادئی ورمہ موجود تھیں ڈاکٹر رانکمار ورمہ تھے ایلہ چند جوشی تھے سرکریشن داس تھے بہت سے لوگ تھے جو ہندی کے اور نئے لکھنے والے تو غیرتے ہی اگیے بھی آگئے تھے وہاں اور ہمارے شمشیر بہادر یہ سب بھی آگئے تھے تو کہنا چاہیے کہ وہ ایک ہندی اور اردو کی ملی جلی دنیا تھی وہ اور اس دنیا میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا بھی ادباؤ نہیں تھا یہ سارا فرق جو پیدا ہوا پاکستان نے اس کو اپنی نیشنل لینگویج بنایا تو ہم سے پوچھ کے تو نہیں بنایا تھا ظاہر ہے کہ ایک لنگویج کن کو ضرورت تھی وہ لنگویج مولوی عبدالحق جن کو اردو میں بابا اردو کہا جاتا ہے جو اردو کے سب سے بڑے چیمپئن رہے ہیں انیس سالس کے بعد جو یہاں سے نکل کے کراچی چلے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اردو زبان پر جتنا احسان ایک ہندو لکھنے والے کا ہے اتنا احسان اردو کے اس وقت کے تمام عدیبوں نے مل کر نہیں کیا اور معلوم ہے آپ کو کس کی طرف اشارہ تھا یہ اشارہ تھا منشی پریمچند کی طرف جو فراق صاحب کے بھی کانڈنیم پریڈی تھے منشی پریمچند کی احسان پیدائش اٹھارہ سو اچتی ہے فراق صاحب کا اٹھارہ سو چھانوے تھا لیکن ساتھ دونوں رہے بہت دنوں تک کانپور میں گورتپور میں اس وقت انہوں نے ساتھ گزارا تو کہنے کا مطلب ہے کہ پریمچند کی زبان آپ پڑھئے اس زبان کو آپ کیا کہیں گے وہ اردو کے بھی عدیب ہیں اتنی بڑے جتنے ہندی کے ان کے ایک درجہ ناول تین سو زیادہ کہانیاں ان کے مضامین ان کی باتیں یہ سب اردو ہی عدیب کے حصے سے تو وہ جانے جاتے ہیں اور ہندی والے ان کو ہندی عدیب کے حصے سے اس میں جھگلا کس بات کا ہے ایک آدمی دونوں زبان جیسے امیر خسرو ہیں میرٹ یونسٹری میں جس سے امارت میں اردو اور ہندی کا ڈپارٹمنٹ کھلا ہوا ہے اس امارت کا نام امیر خسرو بھون ہے تو امیر خسرو کے معنی گویا کہ کہ امیر خسرو کی زبان جو ہے امہ میرے بابا کو بھیجو رہی کی ساوان آیا یہ گیت جو ہے یہ گیت ہندی کا ہے یا اردو کا ہے یہ تو ہندوستانیوں کا گیت ہے تو اردو زبان بھی ہندوستانی کی ایک شکل ہے ہندی بھی ہندوستانی کی ایک شکل ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اشوک جس زبان میں بات کر رہے تھے وہ ہماری سانجھیں بھی آتی میں جو زبان میں بات کر رہا ہوں یا اشوک سانجھ رہے ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں زبانوں میں یہ فرق جو پیدا ہوا فاصلہ جو پیدا ہوا فراق صاحب کہتے تھے کہ میں نے جو ظاہرے جس زبان کو اپنی اظہار کا ذریعہ بنایا وہ اس لیے بنایا اس وقت کے تعلیم یافتہ شکسیت اور کہنا چاہیے کہ جو ایڈیوکیٹر منٹل کلاس تھی وہ ہندو رہے ہو یا پنجابی رہے ہو ایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ دیکھیں یہاں ہمارے یعنی ایسیق بزرگ بیٹھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں انیسویں صدی کے آخر سے آخری زمانے سے لے کے اب تک اردو کا عالم جو بلند رہا ہے وہ پنجاب میں رہا ہے یعنی اردو کا سب سے بڑا مرکز نہ تو دلی ہے نہ لکنو ہے لاہور رہا ہے اس کا مرکز وہیں جدید شائری کی بنیاد پڑی وہیں علامہ اقبال پیدا ہوئے وہیں اردو کہانی کا سب سے مشہور اور سب سے بدنام لکھنے والا منٹو کا وطن وہی رہا وہیں کہنا چاہیے کہ سارے شائر تاجور نجیب آبادی راشد فیض ان سب کا ایک لاہور ایک وہ رہا ہے اردو صحافت کا اردو عدب کا جتنا بڑا مرکز وہ رہا ہے وہ نہیں تو فراق صاحب کا اسی بات پر زور تھا زمین پر چلتی ہو آسمان سے نہ اتری ہو بلکہ اسی لیے انہوں نے جو شیر کہا اپنے زمانے میں جو شائری فراق صاحب نے کی وہ شائری ظاہر ہے تو وہ شائری جو ہے ظاہر ہے کہ آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کے تجربوں سے بہت زیادہ قریب ہے تو فراق صاحب کی زمان وہ تھی جو اس زمانے کے کہنا چاہیے ایڈوکیٹڈ میڈل کلاس تھا وہ چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں اور چاہے سکھ ہوں ان سب کی زبان تھی اور فراق صاحب نے ظاہر پڑھائی پیدا ہوئے ہندو گھرانے میں زبان اختیار کی اردو پڑھائی ہمیشہ انگریزی اس طرح آپ دیکھیں تو قدیم ہندوستان کی تہذیب پورے مغرب کی وہ تہذیب جس نے ایک بڑی زبان کو جس وقت بین الاقوامی زبان ہے اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا آہندہ بھی نہیں چلے گا یہ آگے بھی نہیں چلے گا ایٹی ایم بھی ہمارا لفظ نہیں انگریزی کا لفظ ہے اور یہ جو جو اس طرح ہیں ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں ساری کے ساری وہ ہی ہماری سواج میں آتی ہیں تو فراق صاحب کا یہ وہ تھا معاملہ ہے فراق صاحب کے والد گورکپور مشرقی یوپی کا ایک شہر سرجو کے کنارے جو کہنا چاہیے آباد ہے وہاں وہ وقالت کرتے تھے منشی گورک پرشاد عبرت انہوں نے ایک مکان بنوایا تھا لکشمی بھون کے نام سے جو اب بھی موجود ہے وہاں پر گورکپور میں اور انہی کے نام سے عبرت خود بھی شاعر تھے عبرت کا ایک شہر جو فراق صاحب بہت فقریہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے والد نے جو زبان لکھی ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کی گردش سے چارہ نہیں ہے زمانہ ہمارا تمہارا نہیں ہے یہ ان کے والد کا شہر زمانے کی گردش سے چارہ نہیں ہے زمانہ ہمارا تمہارا نہیں ہے خاندان میں اور بھی شاعر ہیں ان کے ایک خالدہ خالداد بھائی تھے ایشوری پرشاد گوھر ان کا نام تھا وہ شعر کہتے تھے ان کے بھائیوں میں ایک اور بھائی ان کے جو میرے استاد رہے علیہ آباد جنسٹی میں یدوپتی صحائے فراق صاحب کے چھوٹے بھائی تھے ایک بھائی ان کے لکنوں میں تھے سیکریٹریٹ میں بڑی جگہ پر ان کا نام تھا شریپت صحائے تو یہ کہنا تھا یہ پورا خاندان جو تھا اس کی زبان اردو تھی اور فراق صاحب کی شاعری کیوں مختلف ہو جاتی ہے اس زمانے کے عام اردو شاعروں سے سوچیں فراق صاحب کا زمانہ تو وہ تھا جب اردو میں بہت بڑے بڑے شاعر غزل کی صنف میں جو فراق صاحب نے ودا جو اختیار کی تھی اس میں فانی حسرت اصغر جگر یگانہ یہ سب اسی زمان اسی صنف کے شاعر تھے لیکن فراق کی شاعری ان سے مختلف کیوں ہے اس لئے کہ فراق نے روایت سے تھا وہ تھی فارسی روایت فراق کے ہاں جن روایتوں کے رشتہ قائم ہوا فارسی روایت ہندی روایت انگریزی روایت تین روایتوں کے مل جانے سے گویا کہ ایک مرکز پر ایک نئی روایت کا آغاز ہوا مثال کے طرف میں فراق کے آپ کو کچھ شعر سناؤں تو آپ یہ بات آپ کو غیر زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کے سمجھ میں آئے ایک انہوں نے پہلی غزل جو ان کی مشہور ہوئی فراق صاحب کی پہلی غزل جس وقت ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی وہ غزل تھی سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں مگر اس طرق محبت کا بھروسہ بھی اس وقت فراق صاحب کی عمر زیادہ نہیں تھی اور اس غزل کو سننے کے بعد نیازفت پوری نے ایک مضمون لکھا تھا یوپی کا نوجوان ہندو شاعر پہلے آپ غزل سنئے تو آپ کو لطفہ آئے رہا سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طرق محبت کا بھروسہ بھی نہیں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں میربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست آ اب مجھ سے تیری رنجشے دے جا بھی نہیں دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں مگر دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں لیکن اس جلوہ گہے ناس سے اٹھتا بھی نہیں یہ غزل فراق صاحب کی گویا کہ ان کے تعارف کا یا ان کے پریشہ کا ذریعہ بنی تھی اور نیازفت پوری نے اپنے مضمون میں ہی لکھا تھا کہ اس نوجوان نے جو شیر کہا ہے ویسا شیر نہ فانی نے کہا نہ آزغر نے کہا نہ آسرت نے کہا نہ جگر نے کہا نہ یگانہ نے کہا اس لیے کہ ان کا تعلق جس روایت تھا وہ روایت فارسی کے واسطے سے ان تک پہنچی تھی اس شخص کی ہاں جو روایت بول رہی ہے ان غزلوں میں ان کی ان اشار میں وہ روایت فارسی کے روایت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی روایت مثال کے طور پر وہ چیزیں جو ہندوستان دو دنیا کی دو بڑی تحذیبوں ایک مسلمانوں کے لائے ہوئی تحذیب اور دوسری قدیم ہندوستان کی تحذیب ان دونوں تحذیبوں کی یگجائی سے جو تیسری تحذیب جس نے جنم لیا وہ گنگا جمنی تحذیب ہے ہماری سانجی وراست ہے ہماری ایک مشترکہ تحذیب ہے اور اسی تحذیب پر ترہ ترہ کے خانوں میں تقسیم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یہ غلطی ہماری ہے وہ تحذیب مٹ گئی تو ہم اپنا اپنا فن تعمیر اپنی فن مصوری اپنی موسیقی ان تمام چیزوں کی قدر و قیمت سے بے خبر ہو جائیں گے مجیسر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ استاد بسم اللہ کے بغیر استاد بسم اللہ خان کے بغیر استاد عمدد علی خان کے بغیر استاد امیر خان کے بغیر ان لوگوں کے بغیر ہندوستانی موسیقی کو تصور کیا جا سکتا ہے نہیں کیا سکتا جیسے ہندوستان کی آج کی مصوری کی تصور ہم مقبول فیدہ حسین اور طیب مہتہ کے بغیر نہیں کر سکتے لیکن ان چیزوں کو اس طرح یہ جو انسان میں جو ہنر ہوتا ہے فن ہوتا ہے اس کی زندگی اور اس کی قدر و قیمت اس کے عقیدوں سے کہیں زیادہ آگے ہوتی ان کے عقیدوں کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں کوئی دائرہ اس کو پابن نہیں کر سکتا فیض صاحب ہمارے شاعر ہیں یا پاکستان کے شاعر ہیں فیض اب اپنی نظم کہتے ہیں کہ بول کلاب آزاد ہیں تیرے بول زباں آپ تک تیری ہے یا تم ناہک شیشے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو تو وہ پاکستان کی شاعری کر رہے ہیں ہندوستان کی شاعری کر رہے ہیں یا فراق صاحب جب کہتے ہیں میربانی کو محبت نہیں کہتے ہیں دوست آم مجھ سے تری رنجشے بیجا بھی نہیں تو وہ ہندوستانی ہے یا پاکستانی ہے رشما پاکستانی تھی یا ہندوستانی ہے ہمارے یہاں جگیر سنگھ ہندوستانی ہیں یا پاکستانی ہیں کہنا چاہیے کہ ایک مرتبہ خورترون حیدر نے انارکلی بازار سے گزرتے ہوئے لاہور کی ایک آواز سنی اور انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ لطا منگیشکر کہ آواز وہ آواز ہے جو دونوں ملکوں کے دوسرے سے ملائب ملاتی ہے یعنی گویا کہ ایک پل بن گئی ہے آپ آج بھی جائیں انارکلی بازار میں تو آپ کو یہ آواز سنائی دیتی ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ ایک سفر میں ناہمور سنگھ اور کملیشور اور اشوک واس بھائی ہم لوگ سب ایک ساتھ گئے سے پاکستان اور جب لاہور پہنچے تو یہ لوگ بلکل بھول گئے کہنے بھئی یہ تو دنیا وہ ہے جو کہنا چاہیے ہماری دنیا ہی کا ایک اکس دکھائی دیتی ہم سے الگ نہیں ہے تو یہ نف یہ فاصلہ یہ دوریاں کس نے پیدا کی یہ اس کی ذمہ ناری کس پر آئید ہو ہم پر تو نہیں آئید ہوتی عام آدمی آج بھی ایچی طریقے سے آپ وہاں جا کے بیٹھیں اول تو آپ وادہ کے بارڈر سے آگے بنیں کہ آپ کو صرف پنجابی سنائی دے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو کوئی بھی ہو پنجابی بولتا ہو اسی ارسدک ہو پنجابی بولتا ہو سنائی دے گا عام بات یہ بھول جاتے ہیں کہ ان میں کون کہنا چاہیے سندھی ہے اور کون پنجابی ہے اور کون مسلمان ہے اور کون ہندو ہے تو یہ کہنے کا مطلب ہے فراق صاحب کی پھوری شاعری جو تھی اور انہوں نے جو نصر بھی لکھی اپنی اس کا ظاہر ہے کہ بنیادی جو سار ہے اس کا جو بنیادی میسیج ہے وہ یہی ہے کہ گویا کی اردو زبان ہماری مشترکہ تحذیب کی بہت بڑی یادگار ہے اسی طریقے سے ان کی ایک نظم ہے اب دید و غزل کی صنف آپ نے دیکھی اس میں آپ دیکھئے کہ ایک نظم ہے ان کی جو ان کے ترانہ عشق کے نام سے مشہور ہوئی یہ اس کی بہر ایک دوہے کی بہر ہے اگر آپ کو کہ آپ نے دوہے کبھی سنے ہیں گاتے ہوئے لوگوں کو سنے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کی دھن بھی آ جائے گی جلوہ چمکے اجری مچھریہ جلوہ چمکے اجری مچھریہ رن چمکے تروا جلوہ چمکے اجری مچھریہ رن چمکے تروا سبوہ چمکے مورے سینیا کی پگڑیا سجیا پہ بندی ہمارے یہ ہے اسی دوہے کو سن کر کے پھر آپ سامنے لکھا یہ ہے کہ وہ ہندی کا ایک مشہور گیت ہے اسی پر ایک نظم کہی انہوں نے اب دیکھئے ان کی نظم کے یہ مسرے سنیے جلوے گل جلوے گل کو بل بل بہت ہے شمہ کو گریے شام باد بہاری گل کو بہت ہے مجھ کو تیرا نام پھر کہتے ہیں بجلی چمکے کالی گھٹا میں جام میں آتش سرد چمکے راک جوگی کی جٹا میں مجھ میں تیرا درد دن وہی ہے تو یہ گویا کہ بل نہ چھوٹے تیرے بالوں سے اور نئے سے فریاد پل بھر من نہ چھوٹے کالوں سے مجھ سے تیری یاد ایک نظم ہے فراق صاحب کی فراق صاحب غزل کے شاعر کے طور پر مشہور ہیں لیکن روبائیاں بھی انہوں نے لکھی اور روبائیاں روب کی روبائیاں جنرل نوردو روبائی کو ایک نیا ذائقت یا ایک بچے نے بیدبازی کے مقابلے میں فراق صاحب کی ایک روبائی آپ کو سنائی بھی تھی ایک نقطہ تصویر تو تصویر نہیں ایک حلقہ زنجیر تو زنجیر نہیں تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے ایک فرد کی قسمت کوئی تقدیر نہیں یہ فراق صاحب کی روبائی روب کی روبائیاں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں جو تہذیب بول رہی ہے وہ اس میں گھروں میں رہنے والی ایک سیدھی سادھی کہنا چاہئے ایک ہرلو عورت بلکہ ہندو عورت اس کی تصویریں آتی اور وہ روب کی ساری روبائیوں میں یا اس کے بعد ان کی جو روبائیوں کا دوسرا مجموعہ ہے اے مادرہ ہند کے نام سے جس میں وطن پرستی گھروا ہے جو کہنا چاہئے کہ اس تیارے بہت سے آئے ہیں جس میں انہوں نے یہاں کے مناظر کا ہندوستان کے یہاں کے موسموں کا گھرگان کیا ہے اب ایک نظم ہے ان کی آدھی رات جو بہت مشہور میرا خیال ہے کہ اردو کی سب سے اچھی نظموں میں سے یہ ایک نظم اس نظم میں وہ کہتے ہیں سیاہ پیڑن ہیں اب آپ اپنی پرشائیں زمی ستہ مہو انجم سکوت کے مینار پلرس آف سائلنس جدھر نگاہ کریں ایک اتھا گم شدگی ایک ایک کر کے فسردہ چراغوں کی پلکیں جھپک گئیں جو کھلی ہیں جھپکنے والی ہیں اسی کا اگلا بند دیکھئے تمولیوں کی دکانیں کہیں کہیں ہیں کھلی کچھ ہنگتی ہوئی بڑھتی ہیں شہرہوں پر سواریوں کے بڑے گھونگروں کی جھنکاریں کھڑا ہے اوس میں چپ چاپ ہر سنگار کا پیو دلھن ہو جیسے حیاء کی سگن سے بوجل یہ موج نور یہ بھرپور یہ کھلی ہوئی رات کہ جیسے کھلتا چلا جائے ایک سفید کمل اب اس کے بعد کا بند دیکھئے یہ رس کی سیج یہ سکمار یہ سکومل گات نین کمل کی جھپک کام روپ کا جادو یہ رس مسائی پلک کی گھنی گھنی پرچھائیں پرچھائیں فلک پہ بکھے ہوئے چاند اور ستاروں کی چمکتی اونیوں سے چھڑ کے ساس فطرت کے ترانے جاگنے والے ہیں تم بھی جاگ اٹھیں آگے کہتے ہیں قریب چاند کے منڈا رہی ہے ایک چڑیا بھنور میں نور کے کروٹ سے جیسے ناؤ چلے کہ جیسے سینے شاعر میں کوئی خواب پلے وہ خواب سانچے میں جس کے نئی حیات ڈھلے وہ خواب جس سے پرانا نظام غم بدلے کہاں سے آتی ہے مد مالتی لطا کی لپٹ کہ جیسے سیکڑوں بندویوں نے جھولے پر ادائے خاص سے ایک ساف بال کھول دیئے لگے ہیں کان ستاروں کی جس کی آٹھ پر اس انقلاب کی کوئی خبر نہیں آتی دیل نجون دھڑکتے ہیں کان بچتے ہیں اسی نظم کا دیکھیں کچھ اور حصہ ہے گلوں نے چادر شبنم سے مو لپیٹ لیا لبوں پہ سو گئی کلیوں کی مسکراہت بھی ذرا بھی سنبل ترکی لٹے نہیں ہلتی سکوت نیم شبیقی خدیں نہیں ملتی اب انقلاب میں شاید زیادہ دیر نہیں گزر رہے ہیں کئی کارمہ دنزلکے میں وقت کے دنزلکے میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ زیادہ ہے بعد میں وہ چیزیں واضح ہوں گے اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیں اسی نظم کا خاتمہ نرم پھوار یہ موج غفلت معصوم یہ خمار بدن یہ سانس نیند میں ڈوبی یہ آنکھ مد ماتی اب آؤ میرے کلیجے سے لکھ سو جاؤ یہ پلکیں بند کرو اور مجھ میں کھو جاؤ یہ پوری زبان جو آپ نے دیکھی اس میں جو امیجز آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ مغربی شاعری کی ہیں جو فراقصہ پڑھاتے تھے ان کا سب سے پسندیدہ کہنا تھی یہ دور بھی یہی تھا شاعری کا اور اس میں اسی کے آپ کو آٹے سوائے دیتی ہیں اور یہ آٹے ان کے غزل کے اشانوں بھی سوائے دیتی ہیں شہر غن کے مضافات ہیں یہ بس کہیں پاس ہی میرا گھر ہے مضافات سبر سبر سو سو سورو بس کہیں کہیں پاس ہی میرا گھر ہے یہ انگریزی کے روایت سون کے آنکھ سے آئی تھی اور یہ رس کا سیج یہ سکمار یہ جو آپ نے بند سنا تھا وہ ظاہر ہے یہ رس کی سیج یہ سکمار یہ سکومل گات نیان کمل کی جھپک کام روپ کا جادو یہ ہندی روایت کا جادو تھا پوری کی پوری فراق صاحب کے پسندہ شاید تھے تلسی داس تھے سور داس تھے اور کبیر تھے اور ایک لطیفہ جو لطیفہ نہیں بلکہ واقعہ ہے پاکستان کے ایک بہت مشہور آئی سی اولانہ مشیقی کے داماد تھے اور کچھ دون تک جام ملیہ میں آکھ سن کی آدمی تھے آئی سی ایس کی نوکری چھوڑ دی انہوں نے 1947 سے پہلے وہ بڑی بڑی پوزیشن پر رہے اور اس کے بعد چھوڑ دیا انہوں نے علی گر جا کے طالعہ بنانا سیکھا پھر وہاں سے طبیعت ان کی طبیعت گبر آئی تو وہ آگئے جامعے مل لیا اور یہاں آکر کے بچوں کو پڑھانے لگے دوسری ان کے بارے خبر یہ بھی ہوتا دوں آپ کے پاکستان میں ایک بار سزا موت دے دی گئی تھی نواز شریف کی پچھلی حکومت کے زمانے کا واقعہ ہے انہوں نے ایک نظم کہی تھی جس نے کہا گیا کہ یہ بلاس فیمی ہے اس میں اور ان کو موت کی سزا دے دی گئی لیکن یہ کہ اس کے بعد پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا اس لئے امریکہ میں یہاں وہاں ایک بہتی بڑا پروجیکٹ جس پر رنگی پائلٹ پروجیکٹ پاکستان میں جو ایک اقلاب لائیا کتابیں بہت سی لکھی ہیں انہوں نے تو ہر طرف شور مچا تو ان کی سزا واپس لے دی گئی انہوں سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے اردو کے سب سے بڑے شاعر کون ہیں انہوں کہ اردو کے سب سے بڑے شاعر بھئی تولسی داس اور سور داس میں تو ہی نہیں ہو جانتا ہوں ان کے ذہن کتنے صاف تھے ان میں سے کوئی بھی آپ یہ دیکھے جب آپ گروہ برن صاحب کا پاٹ کرتے ہیں تو کبھی سوچتے ہیں کہ کتنا کلام مسلم صوفیوں کا ہے کتنا کلام ہندو صوفی کا ہے کہنے کا مطلب کہ اس سب چیزیں تہذیبیں تو ایک اکائی ہوتی ہے اور طرف طرف مختلف سنتوں سے دھارے آتے ہیں اور اس میں ملتے جاتے ہیں زید ہوتے جاتے ہیں ایک طرح کا کتھا سر ساگر ہے جس میں ہر طرف سے آتی ہوئی دھارائیں مل جاتی ہوں تہذیب بن جاتی تو فراق صاحب نے جب کہنا چاہیے جس شائری کی داق بیل ڈالی اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک طرف مغرب کی روایت تھی ایک طرف قدیم ہندوستان کی روایت تھی ایک طرف فارسی کی روایت تھی ان سے بھی انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا مثال کے طور پر یہاں پارلیمنٹ کا جزان سیشن چل لاتا ان کے وہ تھے چند شیخر یہاں کے وزیر اعظم تھے کچھ دنوں کے لیے کسی بات پر لوگوں نے کہا یہ خرابی ہے یہ نہیں ہو سکا جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں تو چند شیخر نے ایک شیر پڑھا تھا شیر انہوں نے پڑھا وہ یہ تھا اسی خندر میں کہیں کچھ دیئے ہیں ٹوٹے ہوئے انہی سے کام چلا بڑی ادا سرات جو کچھ ہمارے پاس یہ ہے تو اس طرح کی جو کہنا چاہیے کہ جو ایک نئی روایت فرا صاحب نے قائم کی وہ یہ تھی اب دیکھیں مثال کے طور ایسے شہر آپ کو اردو غزل کی پوری روایت میں نہیں ملتے مثال کے طور پر کہاں کا وصل تنہائی میں شاید بھیس بدلہ ہے تیرے دمبر کے آ جانے کو ہم بھی کیا سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہ جس کے ساتھ رہنے کے آپ عرضو کرتے تھے وہ ساتھ ہو تب بھی آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ایک اور شہر نے کی اسی قسم کا کہاں وہ خلوتیں دن رات کی اور اب یہ عالم ہے کہاں وہ خلوتیں دن رات کی اور اب یہ عالم ہے کہ جب ملتے ہیں دل کہتا ہے کوئی تیسرا بھی ہو جب ملتے ہیں دل کہتا ہے کوئی تیسرا بھی اور شہر سنی فراغ صاحب کا بہت پہلے سے آپ نے جگزید سنگھ چترہ سنگھ کی آواز میں دی غزر سنی ہوگی کیا اچھی گائی ہوں لوگوں نے بہت پہلے سے ان قدموں کی آہت جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں کو ہمیسے میں تری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں اردو کے کسی دوسرے شاعر نے یادوں کی چادر تانی تو ہوں گی لیکن اس کا بیان نہیں کیا ہے یہ فراہ سمیت ہے طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں کو ہمیسے میں مستگیو مانگی ہے عالم حجر تھکے تھکے سے یہ تارے تھکی تھکی سے یہ رات تھکے تھکے سے یہ یا آپ نے ایک شعر آپ نے سنا تھا کسی بچکی کے زبانی جو پڑھا تھا اس میں یہ سکوت شام یہ دل کی رگوں کا ٹوٹنا صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کرو کچھ فضا کی حضرتوں سے چھن رہا ہے نور سا کچھ کچھ قفص کچھ حچرت پرواز کی باتیں کرو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ فراق صاحب کے ہاں جو آپ بہت سے شیر سنتے ہیں آپ غزل کے تو وہاں بھی آپ کو خیال آتا ہے کہ غزل کی پوری روایت پر فارسی کا سایہ اتما گہرا تھا جس نے ہندی کی روایت سے ملنے کے بعد کیا جادو جگہ ہیں فراق صاحب کہتے ہیں کہاں ہر ایک سے بارے نشات اٹھتا ہے بلائیں یہ بھی محبت کے سر گئی ہوں ہر اقدی تصویر ہر اقدی تقدیر جہاں کھول رہی ہے میں بول بس تشنا لبی تشنا لبی تشنا لبی ہم لوگ ابھی ذکر ترا تر ہی رہے تھے اے گیسوے شبرنگ تیری عمر بڑی ہے اور بہت سے غزلیں تو ایسی ہیں جو بہریں انہوں نے استعمال کی ہیں مثال کے سوپہ ہم سے فراق اکثر چھپ چھپ کر پہروں پہروں رو ہو وہ بھی کوئی ہمی جیسا ہے کیا تم اس میں دیکھو ہو پلکیں بند لسائی ظلفیں نرم سیج پر بکھری ہوئی ہونٹوں پر ایک موج تبسم سو ہو یا جاغ ہو اب یہ کس روایت کی غزل ہے ظاہر ہے کہ یہ اس روایت میں دونوں روایت شامل ہو گئی دوسری طرف وہ ایک اور غزل جو بہت مشہور غزل ہے ان کی آپ لوگ نے شاید سنی ہو تُو ہے سر بسر کوئی داستان جس میں شنگار رس برتا گیا ہے پوری غزل میں تُو ہے سر بسر کوئی داستان ہے عجیب عالم انجمن کہ سکوت ناز زبان زبان یہ نگاہ ناز سخن کبھی ہو سکا تو بتاؤں گا تجھے راز عالم خیر و شر کہ میں رہ چکا ہوں ازلی سے گہی ایز دو گہی اہر من کفے پاس تاثر ناز نی کئی آنکھیں کھلتی جھپتی ہیں کہ تمام مسکنے آہوا ہے دم خمار تیرا بدن کوئی میری آنکھ سے دیکھتا تیری ایک لمحہ زمن زمن آخری شعر مقتہ اس کا ہے کہ کبھی پچھلی رات کو دیکھ لے کسی سانس لیتے چراخ کو نہیں مقتہ سے پہلے کا شعر ہے کبھی پچھلی رات کو دیکھ لے کسی سانس لیتے چراخ کو کہ غزل ہوئی تو شعور میں وہی خستگی ہے وہی تھکن اور مقتہ یہ کہ یہ اداس اداس بجی بجی کوئی زندگی ہے فراق کی مگر آج کشت سخن وری ہے اسی کے دم سے چمن چمن تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ایک نئی روایت گوی کہ فراق کی جس شاعری کی جس کھیتی کو سینچا وہی نئی غزل کی روایت بن گئی اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نئی غزل کا جس شخص کو ہم بانی کہتے ہیں پہلا شاعر ناصر کازمی فراق کب انہوں نے انتخاب بھی کیا ہے فراق کے قائل ہوئے ہوتے ایک میرے اور ناصر کازمی مشترک دوست تھے پاکستان کے بڑے مشہور بیوروکریٹ تھے ڈاکٹر آفتاب احمد انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ناصر کازمی جب بھی ملتا تھا فراق کی باتیں ضرور کرتا تھا کسی نے کسی بہانے سے ایک بار وہ ملا تو مرنے سے دو مہینے پہلے کی بات ناصر کازمی کی انتخال سے دو مہینے پہلے کہنے اس نے فراق کی کوئی بات نہیں کی مہیران ہوا تھوڑا سا وہ آگے بڑھ گیا پھر ناصر کازمی نے مڑ کے میری طرف دیکھا کہے ایک شیر فراق کا یاد آگیا سنتے چاہے وہاں بھی اور پھر شیر جو سنایا وہ شیر یہ تھا کہ یہ معنی زندگی ہے چار دن کی یہ معنی زندگی ہے چار دن کی بہت ہوتے ہیں یارو چار دن بھی تو یہ گویا کی باتشیت کی زبان مقالمے کی زبان ہندی اردو کی مشترکہ زبان اور اس میں جو ایمیجز آتی ہیں جو استیار آتے ہیں جو تصویر بنتی ہیں وہ مغرب کی پوری شاعری کا اس پر اکس تو یعنی گویا کی فراق کی شاعری ایک ایسی دنیا ہے جہاں آپ کالی داس سے لے کر کے میرالہ تک اور کہنا چاہیئے کہ شیخ پیور سے لے کر کے ورزور شیلے اور کیش تک ساری آوازیں اور اردو شاعری کے روایت میں حافظ سے لے کر کے ان سب روایت کو تہذیب کی جسے یہ عوازدارہ زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے جسے عام کرنا چاہتا ہے جسے باقی رکھنا چاہتا ہے ابھی مجھے یاد ہے کہ ابھی چند برس پہلے جب تک میں جامیہ کی ملازمت میں تھا جو انگلستان میں رہتے ہیں اور اردو پڑھاتے تھے بہت مشہور اردو کے آلیم ہیں انہوں نے کہا کہ میں تیس سال کے بعد ڈلی آیا تو میں دلی کی دنیا بدلی ہوئی ہے میں کناٹ پلے سے گزر رہا تھا ایک جیسے میں لکھا پایدل پار پتھ تو میری سمجھ میں نہیں آئے کہ اس کے معنی کیا جبکہ وہ اردو ہندی دونوں جانتے تھے تو کہ میں نے کھڑا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ پیدل پار پتھ یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا میں بھی نہیں جانتا لیکن شاید یہ بیحار میں کسی جگہ کا نام ہے کہ جب تہذیبیں کہنا ہونے کی حالت پر ہوتی ہیں تو ان کا لہجہ بھی خراب ہوتا ہے گویا کہ زبانیں خراب نہیں ہوتی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جن چیزوں کو باقی رکھ سکتے ہیں یہ سوچے بغیر کی انگلستان سے آئی ہیں یا ایران سے آئی ہیں یا عرب سے آئی ہیں ہمیں سارے الفاظ ہمارے ہیں تو گویا کہ ہمیں زبان و رویہ مجھے خوشی ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اردو اور ہندی کو ایک ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے یاد رکھئے میں اپنے تیدربے صاحب کو بتا رہا ہوں کہ مجھے تھوڑی بہت جو اردو آتی ہے وہ اردو آتی تو گویا کہ میں اپنی اس وراثت سے خونے کے لیے بلکل تیار نہیں میں اسی طریقے سے وارش شاہ سے محبت کرتا رہوں گا جس طرح میاں تانسین سے اور جس طرح ملک آرجون منصور سے اور جس طریقے سے کہنا چاہیے کہ میں یہاں کی پوری روایت جس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اس کی بھی میرے دل میں بہت شکریہ اور مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ سب لوگ شام تک اس گفتگو سنیں گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد بہت سارے اور سشن ہونے ہیں اور شمیم صاحب کے شرکت رہے گی آپ تمام حضرات کا اور خاص طور سے شمیم بنفیس صاحب کا بہت بہت شکریہ